پاکستان اور سعودی عرب ایک برادرانہ رشتے میں بندے ہیں جس میں باوی اعتماد قریبی تعاون اور ایک دوسرے کی حمایت کی لا زوال تاریخ ملتی ہے چاہے وہ آزادی پاکستان سے پہلے کا دور ہو یا بعد کا سعودیہ نے کبھی پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا وہ ان پہلے ممالک میں سر فہرست رہا جس نے پاکستان کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا چاہے معیشت کی بادحالی ہو یا پینسٹھ اور اکتر کی پاک بھارت جنگ کا سلسلہ سعودیہ نے ہمیشہ بھرپور تعاون کیا چاہے ہو ایٹمی بم کی وجہ سے پمد دیا سعودیہ نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ قدم بقدم کھڑا ہے سعودی ولی آہد کا بداتے خود یہ کہنا کہ انہیں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے دونوں کی دوستی اور مصبت تعلقات کو ظاہر کرتا ہے دوسری جانب پاکستان نے بھی سعودیہ سے محبت اور استقامت کا رشتہ قائم رکھا اور اس مقدس سرزمین اور امت مسلمہ کے دل کے قریب دونوں شہر مکہ اور مدینہ کی فاضت کے لیے اپنے دلیر افواج کی صورت میں سعودیہ کے ساتھ ہر طرح سے بھرپور تعاون کیا سعودی عرب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور اس کا اندازہ پاکستان میں نصب اس سعودی شاہی خیمے سے لگایا جا سکتا ہے اس عمارت کو بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر فیصل مسجد کا نام دیا گیا تھا اس کے علاوہ اسلام آباد کی مشہور اسلامیہ انٹرنیشنل یونیورسٹری اور اسی بادشاہ کے نام پر رکھا گیا شہر کا نام فیصل آباد یہ تمام چیزیں دونوں ممالک کی مضبوط اور گہری دوستی کا ایک ثبوت پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تعلقات اور دوستی کا رشتہ یوں ہی ہمیشہ قائم رہے گا